یسو کی زمینی زندگی میں اس کی اپنے شاگردوں کیلئے فکر اور محبت بہت واضح طور پر نظر آتی ہے یسو نے بے حیثیت ایک اچھے لیڈر اپنے شاگردوں کو بہت اچھے نمونیں دی تاکہ یسو کے اس دنیا میں سے جانے کے بعد وہ یسو کی ان مثالوں کو دوسروں کی زندگیوں میں استعمال کرتے رہیں یوہنہ اکیس باب اس کی بارہ آئے یسو نے ان سے کہا آؤ کھانا کھالو خداون یسو کو پسند نہیں کہ اس کے خادم بھیگے ہوئے اور بھوکے ہوں اس لیے وہ اس کا مدعوہ کرتا ہے یاد رکھئے کہ جو کچھ خداون نہیں دیکھنا چاہتا وہ ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہر وقت اپنی ضرورتوں اور کمیوں پر افسوس کرنے سے ہماری مسیح پر نظر دھندلی ہو جاتی اور اس کے خدمت کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس سبب سے وہ آج آپ کو کوئلوں کی آگ کے پاس آنے کی دعوت دیتا ہے جسے اس کی محبت نے تیار کیا ہے اے خدا کی پیارے فرسن ضروری ہے کہ آپ کی بات میں حالت مضبوط ہو جنگ میں کئی دفعہ اس لیے شکست کھانی پڑتی ہے کیونکہ لڑائی سے پہلے خاطر خواہ تیاری نہیں کی گئی ہوتی آپ کا حال ایسا نہ ہو اگر آپ خداون یسو کے لیے طویل عرصے تک سخت کام کرنا چاہیں تو آپ کو قوت کی ضرورت ہے اور یہ قوت آپ کو آسمانی قرآک سے ہی ملے گی پچھلی رات کی ناکام محنت کے باعث شاگر تھکے ہوئے تھے خدا کے بہت سے خادموں نے عرصے سے اپنی خدمت کا کوئی پھل نہیں دیکھا انہوں نے آدمیوں کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن جال خالی رہے اگر ساری رات لاحاصل محنت کی جائے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اگر آپ کا یہ حال ہے تو آپ کو حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے آپ کو خداون کے حضور تازگی پانے کی ضرورت ہے مخلصی دہندہ آپ سے کہتا ہے کھانا کھانے کے لیے میرے پاس آ جاؤں کشتی اور جال ایک طرف چھوڑ دو رات کی ناکام محنت کبھول کر میرے ساتھ رفاقت رکھو تھکے ماندے فکر مند مزدور اپنی ناکامی پر افسوس کرنا چھوڑ دے آرام سے بیٹھ کر وہ کھانا کھا لے جسے خداون یسو نے تیرے لیے تیار کیا ہے آمین خداون زندہ آسمانی باپ آپ کی ساری محبت کے لیے آپ کی ساری فکروں کے لیے خداون جو آپ ہمارے لیے کرتے ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ چاہے ہم بوجھ سے تھکے ماندے ہوں ہمیں معلوم ہیں خداون کہ جب ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں آپ کی رفاقت میں آتے ہیں تو ہماری تمام مایوسیاں ناکامیاں خداون آپ کی محبت سے آپ کی فکر سے وہ شہزوری میں بدل جاتے ہیں خداون ہم اپنی تمام مایوسیوں کو اپنی تمام فکروں کو آج کے دن آپ کے حضور میں لے آتے ہیں خداون ہم تھکے ماندے ہیں ہم اپنی ناکامیوں پر افسوس کر رہے ہیں لیکن آپ کی یہ دعوت کہ خداون آپ نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا ہے ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ آپ کا کلام ہمارے لیے روز کی روتی ہیں ہمیں اس بات کی توفیق دیجئے کہ ہم آپ کے کلام کو سمجھتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کے لائک ہوں کہ ہمارا آرام یسو کے ساتھ ہے اس لیے خداون آج کے دن ہم اپنی کمزوری کی حالت میں ہم اپنے شکست کی حالت میں آپ کے حضور میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ کے تابعہ کر دیتے ہیں آپ کے پاک روح کی مدد اور رہنمائی کو مانگتے ہیں جو آج سارا دن ہماری حفاظت اور نکے پانی کرنے والا ہے یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین